میں نے انویسٹیگیشن کے لیے جب سبریم کورٹ سے سرف کنٹرادکٹری جنمیٹس ہیں کہ چلان سے پہلے انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے چلان سے پہلے انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی آپ سب لوگ جانتے ہیں کاری رفیق کیس ہے بادر خان کیس ہے اور اکتیسی جنمیٹ یہ دینوں سرف کنٹرادکٹری جنمیٹس ہیں میں نے آرڈکل 184 کے طرح سبریم کورٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ اس پہ ایک لارجر بنچ نارسٹیچو فرما کے ایک یونیورسل یونینیمس بیو دیا جائے قوم کے لیے سر یہ طاقتہ تم ہو جائے اسی طرح ایٹی اے میں آ جائیں پرسنل ونڈیٹا اور پرسنل ونڈیٹا اس اے بیسیس اے اینو فینس دو جنمیٹس ہیں جناب کے علم میں ہوگی یہ پرسنل کرتے ہیں جی ایک اور بھی آگئی ہے کئی ایک آگئی ہے میں نے وہ بھی چیلنج کی ہوئی ہے کہ بھائی کس کو فرو کرنا ہے اسی طرح نارکوڈکس پہ نارکوڈکس کی بھی پوزیشن یہی ہے گلتا کو چلس مانے یا نہ مانے پراؤن چلس کو چلس مانے یا نہ مانے اگر بلیک چلس ہے تو پھر کیا ہوگا یہ آپ نے یہ بھی جنمیٹس پڑھی ہوئی ہیں چلس صاحب چلس صاحب کو پکڑے کہتے ہیں نہیں ساڑھے کیوں کہ ٹی اپ کرتے ہیں بھائی کمیٹس صاحب مانگ رہی ہیں تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اگر حوصلہ افضائی کریں ہماری آپ میر بانی فرمائیں ہمارا ساتھ دیں تو ہم انشاءاللہ نہ صرف اپنا رزق روزی کے پیچھے ہیں بلکہ اس قوم کی خدمت کے لیے آپ کی لابدائی کے لیے اتنے ہی حاضر ہیں جتنے ہم اپنی ذات کے لیے ہو سکتے ہیں اب ہمارے چھوٹے بھائی جی سر پانی کے مائک سی مائک سی اچھا جائے بھائی فرمائیں دے دیں اگر اندر جگہ سا اپنیک بھائی فرمائیں شجد نید کریا کرنگی کرنگی رڑصے یہاں سے آپ کنفیوز ہو رہا ہے کہ صرف ایک ورڈ کا ڈیفرنس ہے اس کی اینالوجی سیم ہے میں یہاں تک بھی دائی رہا ہو کہ میں نے آنگل اور سپریم کورٹ کے سامنے ایک اپورڈل کیس میں گوشت گزار کیا کہ ایمینڈمنٹ یہ ریکوائیڈ ہے کہ جب سیشن جج اور ہائی کورٹ کا پروسیجر اف ٹائل ایک ہے تو میجسٹریٹ کو کیا کوٹ نہیں سمجھا جا رہا ہے؟ میجسٹریٹ کا سیپرڈ پروسیجر اف ٹائل کیوں؟ صرف اتنی امینڈمنٹ ریکوائیڈ ہے کہ میجسٹریل چپٹر اس ہیر بائی دیلیڈڈ اور سیشنز ٹائل کے چپٹر میں ٹائل بائی کورٹس آ جائے گا ایک ورٹ اگر آ جاتا ہے تو ساری امبیوٹیز ختم ہو جاتی ہیں پریکٹیکلی اور نیگلی سپیکنگ اس میں کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے سکوپ وہی پادر وہی سپیج وہی اور کونسٹ بھی وہی جس ورڈ پہ آپ کنفیوز ہو رہے ہیں تو دار سکونڈنٹ اف لاو آپ کا رائٹ ہے میں بزارش کروں گا کہ اس کی طرف مت جائیں اس کو آپ ڈسٹیگویش کرنے کی کوشش ہی نہ کریں اس اینالوجی پہ لیں گے اندر سے تصیب جی سر کوئی اور سر سن لیجئے Discharge جو ہے that is regulated by the CRPC Discharge Proceedings of Discharge are regulated by the CRPC پہلے ایک سو تیتر کی ریپورٹ آتی ہے Discharge کے لیے اس میں Discharge recommend کیا جاتا ہے پھر میں جاتا ہے order pass کرتا ہے اور اس کا consequence یہ ہوتا ہے کہ offense is not abolished جرم ختم نہیں ہوا جرم اس ملزم کے خلاف for that time being there is no sufficient evidence آپ میری پاس میں رہے ہیں بھائی آپ فون مند کر دیں بھائی آپ فون مند دیں ملزم کے خلاف اس وقت evidence sufficient نہیں ہے اب میری طرف دیکھیں اور جب sufficient evidence آگئیں کنکر دیکھیں کے سکر بھی کیا جاتا ہے جہاں تک cancellation کی بات ہے تو that is regulated by police rules chapter 24 fikra number 7 یعنی 24-7 24-7 police rules 1.404 کے تحر cancellation جو ہے that is recommended that is recommended اور اس کا پروسیجن بھی ڈیفرنٹ ہے کینسلیشن کا مطلب ہے کہ اوفینس اس نو مور دیر بولٹنگ لکھیں اوفینس ہی نہیں ہوا وہاں ملزم خارب ہوا اوفینس موجود ہے کینسلیشن میں میجسٹریٹ اس ڈیوٹی پاؤنڈ ایس پر پولیس رولز کہ وہ ریڈ لائن لگائے گا ریڈ انک سے ایسے ایف آئی آر پہ اور نیچے بڑے ارفاظ میں لکھے گا کینسل جب ایف آئی آر جی میجسٹریٹ لکھے گا ایسے ریڈ ویڈ سب سے نیچے لکھے گا کینسل there is no more investigation یعنی کونسیگونس یہ ہے کہ کینسلیشن کے بعد کوئی تفتیش نہیں ہو سکتی ڈسچارج کے بعد تفتیش ہو گی ڈسچارج میں ایک منظم فارغ ہوا باقی وجود ہیں لیکن کینسلیشن میں سارے منظم فارغ ہیں اوفینسی نہیں ہوا اپمیٹ ہوا یہ ڈیفرنٹ ہے بس ایس پی جو ہے وہ ریکمنٹ کرے گا فار کینسلیشن آف تا کیس یہ بھی اس کا اپورنٹ انگریڈینٹ ہے ایس پی انویسٹیگیشن شیل ریکمنٹ فار کینسلیشن آف تا کیس تو ڈسچارج کے لیے یہ زوری نہیں ہے ڈسچارج کے لیے انویسٹیگیٹنگ آفیسر اے ایس ای بھی ہو سکتا ہے وہ ایک سو کیتر کی رپورٹ پرپیئر کروائے گا ایک سو کیتر کی رکوائرمنٹ کے مطابق وہ پیس کرے گا پھر میجسٹیگیٹ چلا جائے گا سیکشن ون میں دسچارج کرنے کے لیے سکس ون میں اینیسنگ مار آپ بھائی نے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں نہیں سر پیچھے جس نے قویسٹن بھائی کیا سر آپ نے کیا سر میں نے کیا اچھا میں وہ اگر آتا ہوں آپ نے سر قویسٹن کیا کہ جو پاور ہے سکس تری سر نے مجھے فرمایا کہ وہ سکس تری جو میں سکس ون کہتے جا رہا ہے اچھا جی آپ نے فرمایا کہ پاشنگ آف ایف آی آر کا کیا سکوپ ہے کانسلیشن کان نوٹ بی اکیویٹ بیت دہ آہ پاشنگ آف ایف آی آر یہ نوٹ کیجئے پاشنگ آف ایف آی آر کان نوٹ بی اکیویٹ بیت ترمیشن آف ایف آی آر آنگو دو دا کانسیونسید آف دوٹ Đا آٹرز آد اسین آردو دا کانسی لوڑ سک criz دا آل آ داروال آ channels باید آم سیم کانسی کیا ہے کہ دونوں آرن آرovان کی بات انویسٹیگیشن ختم ہو جائی گا نوڑ پچھے انویسٹیگیشن آرگر آوڈ پاس 大بیander شکریس پہر protestation اکیویٹ would not mean as if it was an order passed by the high court under the constitutional jurisdiction under the inherent jurisdiction دو provision of law جن کے تحت high court proceeding wash کرتی ہے ایک 199 of the constitution اور ایک 500 جی ایک inherent jurisdiction ہے اور ایک constitutional jurisdiction ہے not more than that جی آپ نے بھائی فرمایا کہ وہ copies کے نام کیوں نہیں لکھے جاتے تو یہ provision 265C جو ہے it provides a clue and basic principle five steps of a trial اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو copies آپ کو deliver ہوئی ہیں ان کی فرسط لینا چاہتے ہیں تو you may raise an objection and request the code کہ یہ documents لکھ لیں تاکہ کل کوئی یہ نہ کہیں کہ ہم نے دے دیا تھا آپ نے لے دیا تھا اگر اس بات سے بچنا ہو تو آپ لسٹ دے دیں میں جب بھی trial میں آتا ہوں میرے سامنے copies آئیں تو میں list request کر کے ضرور list mention کروا دیتا ہوں لیکن اگلی بات سن لیں کونسی کونسی جوئیس کا جج نے یہ نہیں لکھا کہ کونسی copy دے دی لیکن order pass کر دیا ہے کہ copies دے دی گئی اب میرے لیے یہ document important ہے اگر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں دیا گیا تو جج بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہیں دیا پھر دور فرمائیں اگر میں کہتا ہوں کہ یہ مجھے نہیں دیا گیا important تھا تو جج بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آپ کو نہیں دیا اگر وہ کہے تو دوبارہ دینے کا پباد ہے اگر جج یہ کہے کہ یہ document تو آپ پتھائی نہیں میں نے دیئے نہیں آگا تو نیگ لیے establish کریں کہ آپ کا right ہے تو یہ اس دیوں کی mount کو مندر کلے اور ساتھ دن بھی ساتھ چوری صاحب نے ان مرتبہ ٹائل ہو رہا تھا جہت تاریخ نہیں دے رہا تھا تو چوری صاحب نے ایک document دیکھا کہ یہ بیان پڑا ہوا ہے یہ نہیں دیا تو چوری صاحب نے کہ خیر نظر آجائی صاحب یہ document میرا رائٹ ہے جب جش صاحب نے document دے دیا تو جش صاحب نے ساتھ ہی فرمایا کہ آپ اس کے بعد ساتھ دن بھی میرا رائٹ ہے تو وہ ایک دن کی ایجنمنٹ مانگ رہا تھے تو وہ سات دن کے لیے ایجنمنٹ کروا دیا یہ تو ہے وقیر والی بات جب وقیر بنتے ہیں یہاں تو شریف آدمی یہاں اور پوزیشن جی ہلی ہلی موسیقی تو جب میں نے میٹم کو انگریزی بول کر دیکھا تو میں نے محسوس کیا ہے کہ ان کی کمزوری کا راز یہ انگریزی ہے جی سوال نہیں پوچھنس آپ کرنا چاہتے ہیں سر کریں سر اے نیاب کی کیس کے اندر اگر جو ٹرائل ہے وہ ابیڈ ہو جائے گی تو اس پہ کیا صورتحال ہوتی ہے اس کی جو لائیبیلیٹی یہ کریمن لائیبیلیٹی وہ بھی ختم ہوگی اس کے ساتھ جو ہے تشریف نہیں میرے بھائی نے بڑھا قرارٹ question raise فرمایا ہے کہ what is the abatement of criminal proceedings what is the abatement of criminal proceedings سر criminal proceedings are abated only to the extent of corporal punishment یہ نوٹ فرمایئے گا criminal proceedings are not totally abated rather these are only abated to the extent of corporal punishment جس میں چودہ سال سزا دے کے اندر رکھنا تھا نا وہ تو مر گیا اب اس کو سزا نہیں دی جا سکتی البتہ اس نے قتل کیا تھا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو دیت کی سزا ہونا تھی وہ بیس لاکھ روپے وارثان کا آکھ ہے اس کی property اگر موجود ہے اس میں سے اس کو sale کر کے وہ دیت کی amount find our compensation whatever that way means اس کی مختلف صورتیں ہیں نا لائیبیلیٹی جو ہے وہ آوسٹ نہیں ہوتی لائیبیلیٹی آوسٹ نہیں ہوتی وہ abate بھی نہیں ہوتی اب میرے بھائی میں پوچھا ہے کہ نیب کی cases میں کیا position ہے حالانکہ ہم ordinary law کو discusses کر رہے ہیں یہاں special law کو discusses نہیں کر رہا ہے لیکن میں آپ کو یہ گزارش کرنا ہوں کہ نیب میں کیونکہ financial issues ہوتے ہیں سٹیٹ کے fines یا punishments کی بات ہوتی ہے تو بندہ فاک ہو جائے تو وہ بھی evade نہیں ہوتا جی سر وہ shift ہو جاتی ہے آگے تو property پہ چلے گی وارثان پہ چلیں گی جی evade of proceedings کے حوالے تھی صرف ایک سیکشن ہے وہ appeal کے بیٹر میں بیٹر میں بیٹر میں دو پاس پہ رہا ہے صرف اگر offensive tribal by sessions court اس پہ ہم private complaint فائل کرتے ہیں اور اس کو کسی وجہ سے حوال پر براہ کرنا پڑھتا تو اس کی کوئی provision موجود نہیں نہیں یہاں تک آپ نے یہ issue چھڑا ہے تو کسی دن اگر میرے ساتھ اس طور پر بات کرنے کی اجازت دیں کہ کیا کیا procedural defects ہیں ہندہ سی آر پی سی تو میں نے وہ بہت کچھ کلیکٹ کیا ہوا ہے میں آپ سے share کروں کہ کیسے ہمارے جاک سہبان ہماری انکھیں باندھتے ہیں تو کیسے legislature خاموش بیٹھا ہوا ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے بیٹھا یہ settled law ہے کہ one provision not relating to the vote of competent administration cannot be borrowed for other جیسے مجسٹریل جیسے مجسٹریل تو یہ اندویئن مینکس اور آئی کوٹ نے بھی ججمیٹ دے دی ہے کہ یہ can not be borrowed اگر یہ بارو نہیں ہو سکتی تو پھر private complaint کے لیے crpc میں کوئی procedure پہنچ نہیں لہٰذا ہم بابا کر کے پھر بھی آنکھیں مندھ کر کے ہم گزارہ کر رہے ہیں اگر کبھی میرے اللہ نے توفیق دی کوئی موقع دیا جو شاہد پھر بیٹھیں ہم پھر گزارش کروں گا ہمیں amendment کی پروپوزنز ہم سے لے بجائے ان لوگوں کو opportunity دینے کے جن کو گاڑی ہیں پیٹرول لڑک پہ خرچ کر رہے ہیں ہم فری میں کریں گے چھوٹا سب میں آپ کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں چھوٹا سب میں آپ کے آفسس کی بساطت سے یہ اعلان کر رہا ہوں گومیٹا پجام گومیٹا پاکستان کے لیے کہ criminal law کے ریفرنس سے اگر ہماری ڈیوڈی میں لائی جائے کہ what amendments are required and what reformations are required تو ہم ان کو فری دیں گے اور ان کے انسٹیٹوشن سے better بھی دیں گے لیکن ہمیں تو کہتے ہیں کہ وہ شکوپرا اور یہ لاہور ان کی کیا پوزیشن ہوسکتی ہے کہ یہ بھی تو پروپوزل دے سکتے ہیں یہ unfortunate بھائی anymore اگر آپ جیس منٹیشن کیا کریں پھر وہ ایسا ہے پھر اگر وہ تو میرے اللہ کے آتھ میں ہیں میڈم صاحبہ آپ لاہور پیٹ میں میں اچھا جی وہ جانبال نہیں بات سون لیں آپ سے زیادہ تر لوگ دیاتوں کریں ہیں انہوں نے کہا جب بادشاہ مار گیا تو انہوں نے کہا یہ بھی مار گیا انہوں نے کہا پتہ تیری فیل بھی نہیں میڈم آپ تو لاہور پیٹ میں آپ سے اپارت ہوگی تو ہماری بار یہ ہے خیال شیف 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 چورج صاحب نے دیکھیں جی چورج صاحب نے قویسٹن فرمایا کہ لیکل ریکوائرمنٹ سے انتار کیا دیا سکتا ہے انصاف کے تطازے چھوڑے کرنے کے لیے ویسے تو میری کیا بجار اور میری کیا حصیت کہ میں چورج صاحب کے قویسٹن کا جواب دے سکوں لیکن چونکہ اب روستن پہ میں کھڑا ہوں میری کیونٹی کو بھی شامد ہے وہ ڈاؤن کرتا ہوں اس ریفرنس سے نیچرل جسٹس ایک امپورنٹ کونسٹ ہے اگر ایک پروویزن آف لاو دالت کے سامنے آ جائے اور پریکٹیکلی جنگ یہ سمجھے کہ ایسی ناقصافی ہو رہی ہے جس سے میرا زمین ہی مطمئن نہیں ہوتا تو پھر نیچرل جسٹس کے لیے سپریم کورٹ نے ورڈ کروایا کہ پرنسپل آف نیچرل جسٹس اس آئی جنرل کلازز ایکٹ پرنسپل آف نیچرل جسٹس اس آٹیچ ایس 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 ایک جہاں کہیں جائز کز روڑت پڑے گی وہ کرے گا لہذا وہ کر سکتا ہے نعراف اور کر کے boil ساپ دے سکتا ہے شکریہ مجھے ایک لما رہا ہے سبا ٹھیک فرمارگی ہے اللہ کے فضل سے کافی ہوا اگر آپ نے اطمنان سمجھا اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ ایک قطرہ ایک لمحہ ایک لفظ میں آپ کے قضادے میں شامل کرنے میں کامیاب ہوا ہوں تو یہ سب میرے پڑھون کی مہربانی ہے اللہ کا فضل ہے اگر آپ نے چاہا حکم کیا ریکوائر کیا تو میں دوبارہ بھی آذر ہونے کو تیار ہوں جیسے پڑھونے کیا اگر آپ نے ایک پولپہ اپریسیشن آج مضارہ عزیزہ مہربانی صاحب کی بورٹ میں خیلیت دی اسے پہنچے پیشنے پر اپریسیشن ایسا جو نے پوائنٹسو چھے کی اپریاد میں ایک سنو کے تیار نامزل دیا ہے تو اس جائزہ نے بورٹ مانگیا کیا کہ ایک سنو نہیں دار سکتا ہے ایسا پہلا رہ جائے نہیں لیکن میں نے آپ نے پیسلی میں آیا کہ پوائنٹسو چھے کی اپریاد میں سر ایسے ہے کہ یہ سرکمسٹینس ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن لیگلی اس میں پرابیم کوئی نہیں ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ اے بندن اوٹی طرح جگی طرح دمکید آتی رہا ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں نا میں آپ کو بیٹ کر رہا ہوں میں انسٹیگیٹ کر رہا ہوں میں کہہ سکتا ہوں اس کی پریکٹیکل گراؤن پہ یا ایوڈنشی بیلیو کیا ہے لیڈے سامنے پر یہ اور باتا ہے جی سر اگر کریمنیل کیس ہے وہاں تو کمپلیمنٹ اس کی دیکھ ہو گئی ہے تو کیا اتیوش کے پاس کوشتا کونی بیٹ کر رہا ہوں سر میں کہتا ہوں کہ سر یہ ناس پرشن مطابق لیگتی کیا جی اگر ایک کمپلیمنٹ کیس کمپلیمنٹ ایوڈنشی بیٹ کر رہا ہوں ایوڈنشی بیٹ کر رہا ہوں تو کمپلیمنٹ اس کی پاس دیکھیں سر اگر آپ آرٹیکل فورٹی سیمن کارون شادت آرٹر پڑھیں میرے بھائی نے پوٹ کیا ہے کہ اگر مدعیم آجا ہے تو کیا ملزم کارون شادت آرٹر کا تو اس کے لیے ریلیونٹ جو آرٹیکل ہے کارون شادت آرٹر کا وہ آرٹیکل فورٹی سیمن ہے اگر اس میں ملزم کا کردار ہے یعنی اس نے ٹائل نہیں انہیں دیا امپیڈ کر دیا ہے ایوڈنس اس کی ریکارڈ ہوئی ہے وان سکس ون کا سٹیٹ فٹ ریکارڈڈ ہے لیکن جان بوجھ کے اس کو مرنے کا حوقہ دے دیا ہے تو پھر آرٹیکل فورٹی سیمن کہتا ہے کہ ایوڈنس آب سچ بٹنس جل بھی ریٹ آون اگیز لیں اس کی لیمیٹیشنز ہیں کہ وہ کس حد تک افیکٹیو ہوگی وہ اور بات ہے اور بات ہے یہ آپ نے کہا ہے میں یہم میں سرپ کہا》 ایوڈنس موت ہو گیا ہے F.I.R. اس کا جو خیوز ہے ٹرائل میں کیا وہ اس کو بینفٹ کس طرح سے مل سکتا ہے مجھے 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 ۔